زمینہ نے ایک موضوع کو بیان کریں کہ عموماً لوگ جب چاہتے ہیں کہ دیندار بنے اور ہم نے بھی یہی کیا تھا اور تین کتابیں خرید لیتے ہیں ایک تفسیرِ قرآن، ایک صحیفِ سجادیہ اور ایک ناجل بلاغہ اور عموماً وہ تینوں کتابیں پھر نہیں پڑھی جاتی ہیں وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے کسی فیلڈ میں بھی ایک دم سے اس فیلڈ کی اہم اور بڑی کتابوں کو نہیں پڑھا جاتا لہٰذا جب بھی انسان چاہے اور ہم میں سے جو بھی چاہے کہ مطالعہ کی عادت ڈالے تو کوشش کرے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھے سب سے پہلے چھوٹی کتابوں کو پڑھیں اور اگر بڑی کتابیں بھی ہیں مثال کے طور پر تفسیر ہو یا ناجل بلاغہ ہو یا کوئی بھی اور بڑی کتاب ہو تو پھر کیا کرے؟ اگر اس کو پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کرے گا مقدمے سے تو پھر وہ نہیں پڑھ بائے گا مگر یہ ہے کہ بہت ہی 1% 2% لوگ یا یہ ہے کہ پڑھ لے گا توجہ نہیں ہوگی لہٰذا بعض دفعہ بعض لوگ کئی کئی صفحے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھے اس کا خلاصہ بیان کرو تو بس وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اب اگر کوئی چاہے کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرے ایک تو یہی ہے کہ سوال جواب اور یہی سوال جواب کی روش جو ہے وہ کتاب پڑھنے میں ہو وہ کیسے کتاب سے کہے سوال جواب کریں اس کے انڈیکس کو کھول کے دیکھیں صرف انڈیکس پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں ان موضوعات کو جب انسان دیکھتا ہے تو فوراں اگدم سے ممکنے پہلے نہیں دوسرا نہیں پانچ میں موضوع میں اگدم سے سوال آئے کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو میرے ذہن میں سوال تھا بس اسی چیپٹر کو پڑھیں اسی پیراغراف کو پڑھیں جس کی اس کو طلب تھی خود بخود سٹیپ بائی سٹیپ اس کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی اور تدریجاً اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو سوال و جواب کی نشیز بہت اچھی ہوتی ہے اسی طریقے سے مطالعہ بڑا ضروری ہے لیکن مطالعہ کے بارے میں نے بتایا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو اور آسان کتابوں سے اوپر جائے جائے ورنہ انڈیکس کو کھول کھول کہ جس ٹاپک کا دل چاہ رہا اور ان موضوعات کو جب انسان ذہن میں رکھ لے گا تو ہوگا کیا ایک دن چلتے چلتے یا کسی کے ذریعے سے ایک سوال ذہن میں آئے گا اور انسان کو پتا ہوگا کہ یہ والا ٹاپک اس کتاب میں تھا یا میں نے دیکھا تھا تو خود یہ پیاس جب ڈیبلپ ہوگی تو جا کے وہ کتاب کھولے گا جب کتاب کھولے گا تو خود بخود اس کو بڑا اچھا لگے گا اور تدریجاً پھر انسان کسی نہ کسی موضوع میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد